صرف گندوں کو بہران نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جائے تو اس وقت جو مہنگائی ہے وہ حد سے بڑھ چکی ہے مالی تمام لیڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے سر آپ فرمائے گا اس وقت پوری جی بی میں گندوں بہران کا بڑا ایشو ہے اب اس حوالے سے آپ کیا فرمانا پسند کریں گے صرف گندوں کو بہران نہیں ہے بلکہ میں آپ کو عرض کروں ایک شیئر ہے بہران پہ بہران مسلسل متواتر اندیشہ یہ توفان مسلسل متواتر اس عرض وفا کو ہم بنائے ہوئے ہم لوگ ایک حشر کا میدان مسلسل متواتر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس وقت جو مہنگائی ہے وہ حد سے بڑھ چکی ہے ابھی حال ہی میں پیٹرول کی قیمت دو مرتبہ گزر سے ایک مہنک کے اندر بڑھ گیا گندوں کا تو اس وقت قہت پڑھ گیا ہوا ہے اس سے پہلے کے دور میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا یہاں ہر جگہ گودام برے ہوئے رہتے تھے آپ کے اپنے گودام سے ہم یہاں سے ڈورو شیلہ کو اور کتیشتک کو ہی در سے گندوں سپنے کرتے تھے ہی نے کبھی بھی یہ بہران پیدا ہونے نہیں دیا اللہ کا فضل و کرم ہے وہ اچھے دور تھے جو گزر گیا اب روز بروز ہمارے لئے مسائب مسلسل آ رہے ہیں اور عوام کی زندگی اس وقت جینا مشکل ہو چکا ہے قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے مزار کی نرخ تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان میں اتحاد نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو جس قدر غلیظ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اگر ہم متحد ہو کر اس قوم کو بنانے کے لیے ملک میں منگائی کے خاتمے کے لیے گندم کی قہد کو ختم کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں کو اور وازار کی قیمتوں کو توازن پر لانے کے لیے ان کے لیے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس پر قابو نہ پایا جا سکے لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عوامی مسائل پر بات کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے جس کے وجہ سے ہو رہا ہے میں توقع رکھتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار کوئی وقت بہتر لائے اب ہمارے سردیوں کی آیام بھی گزر گئے اب بہار کا موسم آنے والا ہے تو ہماری دعا یہ ہونی چاہیے پروردگارہ بہار لائے اور خوشگوار لائے شکریہ بہت شکریہ سر اللہ آپ کو سلامت رکھیں